اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر ٹکنیشن دو بھائیو جس بھائی کو کام نہیں آتا نا وہ کام مت کیا کرو بجے دیکھیں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کمپریسر کا ڈی سی انویٹر کمپریسر ہے جو ایکسیڈنٹ ہوئے کافی انجریز ہوئی ہیں تو جو آدمی پراپر کام نہیں کرنا جاتے وہ مت کیا کریں پلیز کیونکہ ایک میسٹر کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انجریز ہو جائیں گی اور آپ کی فیملی کو بھی پرابلم ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو آئے بھی نا پراپر کام کیا کریں پراپر سیکھیں کاؤنسی گیس ڈلتی ہے کاؤنسی نے نمبر دیکھیں نائٹروجن کا استعمال کرتے ہیں چلانے سے پہلے آپ نائٹروجن جو واش کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ مت ڈالا کریں آرام سے اور دیکھ کے سیفٹی کے ساتھ کام کیا کریں اپنی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو مہربانی ہوگی سب اسی ٹکنیشنیزم سے کہ جو بھائی بھی کام کرتے ہیں آپ اپنا آرام سے کام کیا کریں ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے سیفٹی کریں پھر کام کیا کریں یہ آپ کے جان کے لئے خطر ہے اور دوسروں کے لئے بھی تو بہتر ہے آپ پراپر کام جو کرتے ہیں جو لوگ اسی کے کام بھی کرواتے ہیں گھروں میں بھی تو بہتر ہے آپ لوگ بھی پراپر ٹکنیشن کو بلائیں اس سے کام کروائیں ٹھیک ہے یہ نہ آپ کا بھی نقصان ہو جائے تو جو کام کرنے والا آ جائے اس کا بھی نقصان ہو جائے تو سیفٹی فرسٹ ہے پہلے سب سے پہلے آپ یونٹ دیکھیں اگر کاؤنٹ سا لگا ہوا باہر بہتی کا لگا ہوا یہاں چار سو دس سے یہاں آر ٹونٹی ٹو ہے پھر اس کے بعد کام کریں پرابلم کیا ہے لیک ہے جو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں آپ سب سے پہلے اس کو چیک کریں اس کے بعد جو ہے نا کام کریں اور اس کے بعد اگر آپ پراپرلی کام کرتے ہیں تو دوسروں کے لئے بھی سیفٹی ہے اور آپ کے لئے بھی سیفٹی ہے کمپنی نے تو اچھے کیا تھا یہ گیس بنا گئے لیکن یہ گیس جوار باتی ہے چار سو دس یہ تو لوگوں کے لئے یہ جان لے بھی بنی جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سیفٹی سے کام کریں احتیاط سے کام کریں